آسک مفتی تارک مسعود اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا تو تعبیر سینٹر نہیں کھولا جا سکتا ہے اس میں تو بعض دفعہ جب کسی صاحب فراست کو خواب بتایا جائے وہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہی خواب کسی دوسرے کو آیا ہوگا تو اس کی تعبیر الٹی ہو رہی ہوگی تو آج کل کتابیں چھپیویں ہیں جس کو خواب میں یہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر آدمی کا خواب کا مطلب دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو جاکتی حالت میں کام ہو رہے ہیں اس کو فوکس کرے آپ وہ ٹھیک ہو گئے تو خواب بھی ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ وہ ٹھیک ہوئے اور خواب ٹھیک نہ بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ کسی کا ظاہر اچھا ہے باطن اچھا ہے یعنی عامال اچھے ہیں تو اگر وہ خواب میں اپنے آپ کو جہنم میں بھی دیکھ رہے ہیں تو گھبرائے نہیں بالکل کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو عامال اچھے کر رہے ہیں وہ جہنتی ہے بے شک خواب میں آپ جہنم آ رہی ہو اور اگر آپ برے عامال کر رہے ہو کبیرہ گناہ کے مرتقیب ہو اور خواب میں آپ جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہو تو کبھی خوش فہمی میں مبتلاہ مت ہو برے عامال کے لیے جہنم ہے اس لیے خواب سے زیادہ اپنی جاگتی حالت کو فوکس کریں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں